بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور اللہب کی خدمت پہ حاضر ہے نون لیگ والے تیار ہیں کہ عمران خان کو معافی دی جا سکتی ہے کنڈیشنز کیا ہوں گی اور یہ کون بتا رہا ہے یہ تو میں آپ کو بتاؤں گا لیکن برطانوی ہائی کمیشنر کے بعد امریکی صفیر بھی نواز شریف صاحب سے ملاقات کے لیے پہنچ گئے یہ برطانوی ہائی کمیشنر اور امریکی صفیر سیاستدانوں سے کیا پوچھتے پھر رہے ہیں کیا کہانیاں ہیں اصل وہ کتنے بیک اینڈ پر کیا کہانیاں چل رہی ہیں یہ ساری باتیں تو میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاؤں گا بلاول بھٹو زرداری بہت ناراض ہیں اور بلاول زرداری کا ایک تو براڈر اس میں ہے دوسرا نواز شریف صاحب کی ایکٹیوٹی ہے اس خاص طور پر ان کا جو کمنگ دورہ پشاور آ رہا ہے اس کے حوالے سے ان کے کیا تحفظات ہیں اور پی ٹی آئی والے اور دیگر نون لیگ والے ان پر کیا اترازات کر رہے ہیں یہ بھی ایک کانٹروورسی چل رہی ہے تو بلاول بھٹو زرداری مسلسل لیول پلینگ فیلڈ اور سیلیکٹڈ اور عمران خان کے سیلیکٹڈ سے نکل کے اب وہ نون لیگ کی سیلیکشن پر آ گیا ہے تو اب بھی انہوں نے جو آج بیان دیا ہے پشاور میں وہ کتاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ زبردستی وزیراعظم بنانے کی کوشش کی تو یہ ممکن نہیں ہوگا ان کا اشارہ نواز شریف صاحب کی طرف ہے لیکن مجھے یہ نہیں سمجھاتی کہ وہ یہ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ زبردستی والا قبول نہیں ہوگا یا نہیں ہو سکے گا حضور والا دوہزار اٹھارہ میں بھی تو ہوا تھا تو اگر اب آپ کو یہ لگتا ہے کہ زبردستی ہونا ہے اس وقت بھی تو سب کو پتا تھا نا دوہزار سترہ میں خاص طور پر جب نواز شریف صاحب کو فارغ کیا گیا تھا تو بڑا آبیس نظر آ رہا تھا کہ گیم کیسے ہو رہی ہے اس سے پہلے سے جاری تھی دوہزار چودہ کے دھرنے جہاں پر پیپلز پارٹی نے ہی حکومت کو بچایا تھا پارلیمنٹ میں آنے کا مشورہ دیکھ کر وہاں کھڑے ہو گئے تھے سب ہی کٹھے جس کی وجہ سے وہ دھرنوں کے باوجود حکومت بچ کی تھی تو سب کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے تو اگر اس وقت نہیں روک سکے تھے تو اب کیسے روک سکیں گے اور کیا واقعی اس طرح کی کوئی پلاننگ ہو رہی ہے یہ سارا ڈیزائنڈ ہے اور یہ ساری کوئی ڈیل کا نتیجہ ہے یہ سب کچھ انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ ہے یا عوام کے ووٹ سے ہونا ہے ابھی یہ سوال باقی ہے نا ابھی تو بڑا ٹائم باقی ہے ابھی تک تو نواز شریف صاحب کے مقدمات بھی کلیر نہیں ہوئے ہیں اگرچہ وہ 21 تاریخ لگ گئی ہے ان کے جو اپیلیں تھیں دونوں ایون فیلڈ والی اور الازیزیہ والی اس کی سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے 21 تاریخ کے لیے لیکن یہ ہے کہ کچھ مراحل باقی ہیں تو پیپلز پارٹی کو کیوں لگ رہا ہے کہ بس نواز شریف صاحب وزیراعظم بنے کے بنے ان کا جو شور ہے نا اچھا اس کے مقابلے میں خاجہ آصف صاحب نے بیان دیا ہے کہ بلاول زرداری کو بلاول بھٹو کو وزیراعظم کے منصب سے جو دوری ہو رہی ہے ان کی اس کی وجہ سے وہ پریشان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں پہلے کچھ لگتا تھا کہ وہ زیادہ قریب ہیں وزارت عظمہ کے اور ان کی پارٹی کو یہ موقع مل جائے گا لیکن اب انہیں لگ رہا ہے کہ ایسا مشکل ہو گیا ہے دوسری طرف نون لیگ جو ہے وہ پوری فارم میں ہے انہیں لگتا ہے کہ جناب ساری چیزیں سیٹ ہیں ہماری سیٹیں بھی زیادہ ہو جائیں گی سب لوگ ہمارے ساتھ ہیں مختلف ان کے رہنماؤں کے بیانات اور نواز شریف صاحب کا جو اس وقت طرزی عمل ہے وہ آپ دیکھ لیں نا دو دنوں میں گزشتہ روز برطانوی ہائی کمیشنر سے اور آج امریکی صفیر سے جو ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور جس طرح سے اس کو پورٹرے کیا جا رہا ہے اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ بس نواز شریف صاحب اقتدار میں آئے کے آئے اچھا اس کا دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ برطانوی ہائی کمیشنر کل اگر ان سے ملی ہیں نواز شریف صاحب سے تو آج وہ آسف زرداری صاحب سے ملی امریکی صفیر نواز شریف صاحب سے ملے ہیں تو ادر ملتان میں ان سے بھی ملے ہیں یوسف رزا گلانی صاحب سے ملے ہیں جو سابق پرائی منسٹر وہ بھی ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے وہ جانگیر خان ترین صاحب سے بھی ملے ہیں جو آئے پی پی کے سربراہ ہیں اچھا اور اس پر انہوں نے ایک پراپر اپنی اناؤنسمنٹ بھی کر دی ہے امبیسی کی طرف سے جس میں بتایا گیا کہ الیکشن کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی ہے اور پاکستان اور امریکہ کے جو بزنس ریلیشنز ہیں اور بزنس یا ایکانومی کیا فیوچر جو ہے پاکستان کا اس کے حوالے سے بات ہوئی ہے نواز شریف صاحب سے جو ان کی ملاقات ہوئی اس کا علامیہ جو نون لیگ نے جاری کیا اس پر پی ٹی آئی کو بڑی شدید تکلیف اعتراضات ہوئے چلے یوں کہہ رہا ہے اچھا انہوں نے اس کی سٹیٹ پر جو سکرین شاٹ پی ٹی آئی نے لگایا ہوا ہے نون لیگ کے ٹویٹ کا اس کے مطابق تو وہ سٹیٹ پر یہ تھی کہ انہوں نے ایسے کہا کہ نون لیگ کو موقع ملے گا حکومت میں آنے کا وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے امریکی صفیر نے کہا لیکن بہرحال جو نون لیگ کا ٹویٹ موجود ہے پرابلی شاید وہ ایڈیٹڈ ہو ہو سکتا ہے وہ ٹائپ او مسٹیک ٹائپ سمجھ لیں جب بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں انہوں نے کہا کہ نون شریف صاحب نے یہ کہا کہ عوام نون لیگ پر بھروسہ کریں گے یہ بات سمجھ آتی ہے بالکل ٹھیک ہے مجھے تو صرف اس میں ایک پوائنٹ پر بڑا جیب سا لگتا ہے جب اس میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ دونوں راہنماوں نے نون شریف صاحب کی ملاقات ہوئی امریکن امبیسیڈر سے تو دونوں راہنماوں نے یہ ڈسکس کیا یہ ڈسکس کیا امریکن امبیسیڈر راہنما مجھے تو نہیں سمجھا رہی وہ ایک سفیر ہیں اپنے حکومت کے نمائندے ہیں حکومت کے ملازم ہیں یا چلے نمائندے بھی کہہ لیں لیکن بہرحال وہ راہنماوں والی کیٹیگری میں نہیں آتے سفیر جو ہوتے ہیں وہ کسی ملک کے راہنماوں کی کیٹیگری میں نہیں آتے لیکن خیر اگن وہ ٹائپ او مسٹیکس یا جس نے پریس لیز بنانی ہے یا جس نے وہ سٹیٹمنٹ تیار کرنی ہے یا وہ ٹویٹ تیار کرنی ہے اس پر ساری چیزیں یہ ممکن ہیں پی ٹی آئی والوں کو تو پرابلم یہ آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں اب کیوں یہ کیوں ہو رہا ہے یہ کیوں ایک ایسے شخص سے آکے نون لی کے ایک ایسے راہنما سے آکے مل رہے ہیں امریکی سفیر جو قانون کے مطابق ابھی سزا یافتہ ہیں اور پھر ان کو وہ یاد آ جاتا ہے کہ امریکہ نے سازش کی تھی تو جیسے پہلے سازش ہو رہی تھی یہ اسی کی کڑی ہے امریکہ پاکستان میں انوالو ہے تو بھائی امریکہ سے پہلے تو کل برطانوی سفیر بھی آ کر ملی تھی ان کی ہائی کمیشنر جو ہیں تو اس پر تو اس پر آپ کیا کہیں گے اچھا وہ انہوں نے اس کو بھی ملا دی رہا ہے اس وقت تو اگر سعودی سفیر بھی آ کر ملے نواز شریف صاحب سے جو کہ ایسا ممکن ہے اگلے چند دنوں میں کچھ ایسی بھی پوسیبلیٹی ہے باقی سفیر بھی مل رہے ہیں تو پی ٹی آئی والوں نے اس پر بھی یہی کہنا ہے کہ یہ بھی سازش میں شامل تھے امران خان کی حکومت گرانے میں اور امران خان کی چھٹی گرانے میں اور ان لوگوں کی حکومت لانے میں یہ ساری چیزیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے ان میں سے کوئی چیزیں مسئلہ نہیں ہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن نون لیگ والے بڑے کانفیڈنٹ ہیں رانہ ساناولہ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی آج اس میں ان کی جو باڈی لینگویج ہے بڑی کانفیڈنٹ تھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سو اکتالیس میں سے پنجاب کی سیٹوں کی بات کر رہے ہیں قومی اسمبلی کی نون لیگ جو ہے ایک سو بیس سے ایک سو پچیس سیٹیں جیت جائے گی اور ہم سمپل مجوریٹی لے لیں گے اچھا تو بڑی بات ہے اگر اتنی سیٹس وہ لے جاتے ہیں تو یہ تو واقعی کمال ہو جائے گا اچھا اور انہیں جو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے وہ ہے جنوبی پنجاب کا ادھر کہہ رہے ہیں وہ دس سیٹوں پر بھی ہم کام کر رہے ہیں ظاہر ہے کچھ تھوڑی سیٹوں انہوں نے دینی ہے نا باقی لوگوں کو اچھا یہ وہ نمبر ہے ایک سو پچیس کا یا ایک سو بیس سے ایک سو پچیس کا جو نواز شریف صاحب دو ہزار تیرہ میں مانگ رہے تھے اچھا اور انہیں تقریباً مل بھی گیا تھا تو این وہ سارا جو ہے نا ری پلی تیرہ والا ہو رہا ہے آپ کو یاد نہیں ہے میں نے کل والے اپنے وی لاغ میں ذکر کیا تھا کہ نواز شریف صاحب جو کابینہ بنا رہے ہیں جو نیا سیٹ اپ بنا رہے ہیں وہ سارا دو زار تیرہ کے حساب سے پلان کر رہے ہیں چیزیں جو پلان کر رہے ہیں اگرچہ اس میں بھی مراحل باقی ہیں نواز شریف صاحب کی اپنی ناہلی کا ختم ہونا الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں آنا پھر الیکشن جیتنا یہ سارے سٹیپس ابھی باقی ہیں لیکن وہ یہ سارے کام کرنے پر اب لگے ہوئے ہیں اچھا رانسانالو صاحب کا کہنا ہے کہ کوئی لیول پلینگ فیلڈ کا مسئلہ نہیں ہے ہمیں کوئی ایکسٹرا فیور نہیں مل رہی صرف یہ ہوا ہے کہ جو زیادتیاں ہمارے ساتھ دو ہزار اٹھارہ میں ہوئی تھی وہ نہیں ہو رہی اتنی سی بات ہے تو باقی تو ہم جیتے پڑے ہیں ہمارے مقابلے میں ہی کوئی نہیں ہے اور اسے مقابلے میں ہے بھی کوئی نہیں جو ایک لے دے کے پی ٹی آئی ہے وہ جس طرح سے کھڑے لائن ہو گئی ہے کوئی بدہ ہی کوئی نہیں ہے ان کا تو وہ کس نے لڑنا کون سامنے آئے گا کون الیکشن لڑے گا تو وہ تو کوئی نہیں ہے لیکن جو سب سے اہم بات کی ہے وہ رانسانالو صاحب نے یہ کی ہے کہ عمران خان صاحب کی مافی کا امکان ہے اچھا اگرچہ سیاسی آپ کو اندازہ ہے کہ کیا صورتہ حال ہے آج جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو پریس کانفرنس کے بعد انہوں نے الگ بیٹھ کر جب بات کی تو محسن بلال ایک صحافی ہے جو ان سے ریکارڈ کر رہے تھے کچھ سوالات پوچھ رہے تھے اور ریکارڈنگ کر رہے تھے اپنے پروگرام کے لیے تو اس میں انہوں نے جب یہ سوال پوچھا کہ جیسے بلوچستان میں جو الہدگی پسند تھے یا جو پہاڑوں پر چلے گئے تھے اسلحہ لے کے جب وہ واپس اترے تو حکومت نے ان کے ساتھ مذاکرات کی بلکہ اسی کنڈیشن پر وہ واپس آئے مذاکرات کیے تو کیا عمران خان صاحب کو بھی معافی ملنے کا امکان ہے کہ ان کے ساتھ بھی مذاکرات ہوں اور ان کے ساتھ بھی باتچیت ہو سکے تو رانہ صلی اللہ صاحب نے کہا جی بالکل اگر چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان صاحب اپنے جرم کا اطراف کریں اے اور بی قوم سے لوگوں سے اور ریاست سے معافی مانگیں تو ریاست کو ان کی معافی کی درخواست کنسیڈر کرنی چاہیے کنسیڈر ہو سکتی ہے تو چلیں کم از کم اس لیبل تک تو آئے سیاسی گرما گرمی میں جو ایموشنل باتیں ہوتی ہیں وہاں تو ایک دوسرے کے شکل دیکھنا گوارہ نہیں کیا جا رہا ہوتا سیاسی اس میدان میں ویسے تو آپ اس پر ملتے بھی ہیں آپ نے دیکھا پچھلے نو جب کراچی میں سب لیڈرز جمع ہوئے تھے نون لیگ والے پیپلز پارٹی والے اور نگران حکومت پی سب لوگ شادی کی تقریب میں تو ملنا جمعہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن سیاسی مخاصمت اس طرح سے ہوتی ہے سیاسی مخالفت اس حد تک ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کرتے ہیں تو رانہ صنعاللہ صاحب کا یہ کہنا رانہ صنعاللہ صاحب کے ساتھ آپ کو پتہ نہ کیا کیا کچھ ہوا تھا وہ جو ہیروین کیس میں جالی بنا کے وہ کیس جس میں سزائے موت ہو سکتی تھی جو کونٹیٹی انہوں نے ڈال دی تھی اس میں سزائے موت ہو سکتی تھی انہیں تو اس کیس میں جھوٹا فراڈ دو نمبر مطلب وہ کم از کم جھوٹ کا جو طریقہ تھا وہ بھی کوئی اچھے طریقے سے ڈراما بھی نہیں بنا سکے جس میں کسی کو یہ شک ہی پڑ جاتا کہ یار شاید ہو سکتا ہے یہ کام کیا اور رانہ صنعاللہ صاحب نے وہ ڈاؤٹ بھی نہیں کریئٹ کرا سکے سوائے ان اکل کے اندھوں کے جنہوں نے عقیدت کی نظر سے دیکھ کر باتیں ماننی تھی اگر کوئی بھی آدمی تھوڑا سا انبائسٹ ہو کے نیوٹرل ہو کر سینسیبلی سوچنا چاہتا یا اس کو کنسیڈر کرتا تو اس کو سمجھ آ رہی تھی کہ وہ جھوٹ ہے تو وہ رانہ صنعاللہ یہ کہہ رہے ہیں یہ فرما رہے ہیں کہ جناب ہاں ممکن ہے سریاست کو ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے اور ان کو معافی بھی دی جا سکتی ہے تو وہ جو چل رہی ہے نا ایک پروپیگنڈا پروپیگنڈا نہیں کمینیکیشن چل رہی ہے جس میں سوہیل وڑائچ صاحب بار بار بات کرتے ہیں کہ جناب غلطیاں ہو گئی ہیں کوئی بات نہیں ان سے بات کریں حالانکہ مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ غلطیاں یقیناً باتچیت ہونی ہوتی ہے لیکن غلطیوں کی سزائیں بھی ہوتی ہیں اور نو مئی والا واقعہ جس طرح چیف جسٹس صاحب نے فرما دیا ہے سپریم کورٹ میں جب بات ہوئی ہے کہ اگر فیضاباد دھرنا کیس پر سزائیں ہو جاتی اس پر عمل درامت پہلے ہو چکا ہوتا تو شاید نو مئی کا واقعہ نہ ہوتا ہے اسی طرح اگر نو مئی کے واقعے میں ملوث لوگوں کو سزائیں نہ ہوں تو کل کو اس سے بھی خطرناک اور اس سے بھی برا واقعہ کوئی ہو سکتا ہے تو ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا ہے اور بچنے کے لئے طریقہ کیا ہے آئین اور قانون اس کے مطابق چلیں کوئی زیادتی نہیں کسی کے ساتھ کسی کو کوئی غیر ضروری تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو غیر ضروری رگڑا لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ آگے چلیں آئین اور قانون کے مطابق چلیں اور آخر میں چھوٹی سی بات فلسطین کے حوالے سے الشفاء اسپیٹل بھی تقریباً خالی ہو گیا ہے الٹی میٹر مل گئے تھے کیم پر حملہ ہوا ہے تازہ جس میں اسی سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے ہیں اور ظلم ہے کہ چلے جا رہا ہے روکی نہیں رہا لیکن جو آواز اٹھانے والے لوگ ہیں وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں جہاں دنیا بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں وہاں پاکستان میں بلکہ اب تو کنگ چارلز کی سالگیرہ کی تقریب تھی ڈیپٹی ہائی کمیشن میں برطانیہ کے اور وہاں پہ شیما کرمانی جو نون سوشل ورکر اور آرٹسٹ ہیں وہ وہاں موجود تھی اور جب ایک تقریر چل رہی تھی تو انہوں نے سیز فائر کا نعرہ لگایا اچھا بنتا پوچھے یار اس میں کیا بری بات ہے جنگ روپنے کی بات کرنا سمپلی انسانیت کی بات ہے سیدھی 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 سی کہ جنگ روکتے ہیں جنگ روکنا کوئی بری بات ہے یہ کہنا جن لوگوں کو اس بات پر بھی اعتراض ہوتا ہے تو وہ گارڈز آگے سیکیورٹی والے آئے اور شیما کرمانی نے کہا ٹھیک ہے میں خود جا رہی ہوں وہ تو باہر آگئی لیکن مسئلہ یہ ہے جو انہوں نے بات کی ڈان والوں سے بات کرتے ہوئے جو وہاں پر کوٹ ہوئی ہے انہوں نے کہا بہت سارے لوگ تھے کسی میں حمد نہیں تھی میرا ساتھ دینے کی یا کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا چلے شیما کرمانی ویلڈن آپ وہاں ہیں ہم اکثر اس طرح کے ذکر کرتے رہتے ہیں وہ مختلف ادارے ہیں وہ مختلف سیاسی مذہبی کم سیاسی جماعتیں ہیں وہ افراد ہیں جو کام کر رہے ہیں میں نے ایک دو چیزوں کا پہلے بھی ذکر کیا ہے تو اسی طرح کام چلتا رہے گا صرف یہ ہوگا کہ لوگوں کی جانے جا رہی ہیں وہ معصوم بچے وہ نہتے شہری وہ خواتین وہ بزرگ وہ نوجوان وہ سب کسی غیبی امداد کے منتظر ہیں اور غیبی امداد کے منتظر اس لیے ہیں کہ جو پریکٹیکلی امداد ہے وہ ان تک نہیں پہنچ پا رہی ہے اس میں رکاوٹی ہیں نو ڈاؤٹ ظاہر ہے میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی ان لیگل طریقے سے لوگ گنز اٹھا کر وہاں جانا اور ان چیزوں کا پتہ نہیں کیا وہ ہوگا لیکن وہاں پر تو کوئی پانی نہیں پہنچا پا رہا ہے وہاں مدویات نہیں پہنچائی جا سکتی ہیں وہاں اندھن نہیں ہے جس سے مطلب ہسپٹلز کی بجلی بند ہو گئی ہے وہاں انٹرنیٹ نہیں ہے وہاں کھانے کو کوئی سامان نہیں ہے وہاں پینے کا سامان نہیں ہے وہاں میڈیسنز نہیں ہیں وہاں اب تو ہسپٹلز اور ڈاکٹرز بھی نہیں ہیں تو وہ جب پکارتے ہیں عربوں کو اور رب کو تو شاید رب ہی ان کی بات سنے گا شکریہ